بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسپی لے کر آئی ہوں وہ شوگر جیل کی ہے شوگر جیل مٹھائیوں میں استعمال ہوتی ہے تو میں نے سوچا اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کے لیے چینی 250 گرام ایک پاو چینی 200 گرام پانی اور ایک لیمن بس یہ تین چیزیں ہیں ہم شوگر جل بنائیں گے تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں ہاں جی ایک سوچ پین لے لیتے ہیں اس میں یہ جو چینی ہے یہ ڈال دیں گے یہ جو پانی ہے یہ ڈال دوں گی اور اس کو میں چولے پر رکھ دوں گی پکنے کے لیے جب چینی ملٹ ہو جائے گی پھر اس میں ہم ڈال دیں گے ہاں جی بھی بس یہ دیکھیں چینی مکس ہو گئی ہے پانی میں پانی جو ہے وہ بل رہا ہے تو اب میں نے وہ جو لیمون تھا اس کا رسنا چھوڑ لیا یہ میں ڈال دوں گی اور یہ جو شیرہ اس کو گاڑا کریں گے جی ویورز یہ دیکھیں شیرہ جو ہے وہ گاڑا ہو رہا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو مزید گاڑا کرنا ہے اس لئے ابھی اس کو اور پکائیں گے جی ویورز یہ دیکھیں ایک تار کا شیرہ ہو چکا ہے لیکن ابھی ہمیں اسے اور تھوڑا سا گاڑا کرنا ہے اور دوسرا یہ کہ آنچ کو آپ نے زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں صرف اتنی سے آنچ پہ اس کو پکانا ہے تاکہ اس کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اور چینی جو ہے وہ جلنا چاہے اتنی آنچ پہ اب اس ٹیج پہ آکے آپ نے مسلسل چمچہ چلاتے جانا ہے ویورز یہ دیکھیں جیل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں طریقے کا کہ کیسے ہماری بتا چلے گا کہ ہماری پرفیکٹ جو شوگر جیل ہے وہ ریڈی ہوئی ہے چلے جب چولا کر دیتے ہیں بن اور اس کو بردر میں نکالتے ہیں ویورز دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی دیکھیں چیک کریں اب اس کو ہم سادہ پانی میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری جو شوگر جیل ہے وہ ریڈی ہوئی ہے کہ نہیں یہ دیکھیں پانی ہے اس میں تھوڑا پانی میں ڈالا ہے جیل کو یہ دیکھیں جیل کو یہ دیکھیں جیل کی طرح کی ہوگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو جیل ہے وہ ریڈی ہے اس کو اب ہم ایک برتن میں نکال لیتے ہیں ویورز اس کو میں نے یہ پیالی میں ایک میں نکال لیا ہے اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دوں گی تقریبان پانچے گھنٹے یہ لے گا تھنڈا ہونے کے لیے پھر یہ مکمل ریڈی ہو جائے گی تو ملتے ہیں اب پانچے گھنٹے کے بعد ویورز پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو میں نے روم ٹپ ریچے پہ رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں ہماری جیل کتنی اچھی تیار ہوئی ہے ٹھیک ہے اب اس کو ضرور ٹرائے کریں اور اس سے اپنے حلبے بغیرہ امی اسے استعمال کریں ویورز آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں ملتے ہیں اب ایک اور نئی اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ آپ پیس ملتے ہیں ملتے ہیں اگر بے ساتھ شکریہ ستگید ساتھ شکریہ ملتے ہیں موسیقی